ہلو دوستو یہ دیکھئے آج میں آرٹیس کا شاور لگا فریم پھٹ کروں گا آرٹیس موڈل بھی جو شاور ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سیلنگ میں اس کا فریم پھٹ ہوگا جو کہ میں پہلے فریم رکھ کر اس کے مارکنگ کر رہا ہوں ہل کرنے پڑیں گے چار ہل ہوں گے دیکھئے میں اس کی مارکنگ کر لیا ہوں آپ کو نیسان دکھاؤں گا چار جہاں ہل ہوں گے جو میں مارکنگ کیا ہوں پہلا نیسان یہاں پہ لگایا ہوں دوسرا یہاں پہ لگایا ہوں اور تیسرا اور یہ چوتھا چار ہل ہوں گے یہاں پہ دیکھئے یہ فریم ہے اس کا شاور کا پہلے فریم سیلنگ میں پھٹ ہوگا اس کے بعد شاور لگ گا تو جو زیادہ سیلنگ ہے بڑی وہ بھری جائے گی اس کے بعد فرابر پھٹ ہوگا یہ دیکھئے یہ روڑ ہے اس کی اور یہ پیج اور وہ کٹی ہے دیکھئے تین فٹ کی روڑ ہے اس کی جتنی بڑی جتنی نیچے ڈاؤن سیلنگ ہو اس کے بعد اشاور اور اسی لیے بڑی ہوتی جتنی مرجی ڈاؤن سیلنگ ہو اور آفتانی سے اس کو کبر کر لے یہ دیکھئے ایسے لگے گی یہ ہال ہونے کے بعد یہاں پہ فریم ہوں گی دیکھنا ابھی میں اس کے ہال کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ لگے گا یہاں ہمارے باڈی جٹ لگیں گے ایک سپاؤڈ لگے گی ابھی فائنل فٹنگ اس کی میں ابھی کروں گا پارٹ ٹو میں پیفہ بارڈ ون پہ ویڈیو پارٹ ٹو پہ آئے گی وہ اس کا پارٹ ٹو بنانا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جس کے میں فریمنگ کر لیا ہوں سب چاروں روڈ لگا دیا ہے میں نے اب اس کا فریم میں فٹ کروں گا یہ دیکھئے فریم یہ فریم فٹ کرنے جا رہا ہوں پہ اس کو میں یہ روڈ لگا دی ہے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے روڈ کو یہ جا دا بڑی جو روڈ ہے وہ اس کو میں بعد میں ابھی کٹ دوں گا فریم لگانے کے بعد سائج مل جائے گا روپر یہ دیکھئے پہلے اس میں لگا کے دیکھ رہا ہوں میں صحیح میجرمنٹ صحیح ہے میرا کی نہیں ہے اور میں پہلے اس میں سنگل نٹ پہلے لگے گا ایک ایک اور دوسرے نٹ دوسرے نمبر فریم فٹ ہوگا اور تیسرے نمبر فٹ نٹ لگے گا کہ اوپر نیچے سے فریم ٹائٹ ہو جائے نٹوں سے یہ دیکھئے میں پہلے نٹ لگا رہا ہوں اس کو اوپر تک کرنا پڑے گا چاروں میں لگا دوں گا میں نٹ ایک لگا دیا دوسرے میں لگانے جا رہا ہوں اور تیسرا یہ دیکھیں یہ بات روم ہے یہ ہماری وال ماؤنٹر لگنی ہے ابھی یہ اس کو لگزری جیسے لگزری بات روم بول سکتے ہیں ایک دم ہائی فائی اس میں کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے میں نے فریم لگا دیا جو روڈ بھی زیادہ بڑی تھی اس کی میں کٹنگ کر دیا ہوں اور اس کا میں صحیح کر رہا ہوں ایک دم لیول میں پیو پی جو ہو رکھی اس کے بلکل لیول میں فریم جو میرا ہوگا اور یہ جو ادھر سے سینٹر ہوگا اس کا ٹوٹی کا اور ادھر سے بھی سینٹر ہوگا ادھر سینٹر میجرمنٹ میں لگے گا یہ ایک دم سینٹر میں جو نہ آنے کا ایریا ہے ادھر سے دو کم دیوال سے بگر والی سے چھوڑا ہوں میں ادھر سے ٹوٹی کے سینٹر میں سامنے والے ٹوٹی کے سینٹر میں چھوڑا ہوں اور یہ دیکھئے اس کو میں ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں نٹ کو جو نیچے سے لگ رہے ہیں فریم کو دیکھئے ہاتھوں سے پہلے اس کو چاروں کو ٹائٹ کر لیں گے اس کی اچھے طرح سے ٹائٹنگ کا ہے جو کی سویلنگ کا جو شاور ہے وہ ہیلے نا اور یہ اس میں جو وجن ہوگا سٹریمنگ میں بہت وجن ہے شاور کا مطلب کو لگتا ہے کم سے کم میں دس بارہ پندرہ کیلوکہ ہوگا وہ اسی لئے اچھے طرح سے اس کو ٹائٹنگ کر کے اور ٹائٹ کرنا پڑتا ہے اور جو کی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں اس کو کر رہا ہوں اچھے طرح سے ٹائٹنگ پہلے ہاتھوں سے پہلے اچھے طرح سے ٹائٹنگ کر لیں گے اس کی دیکھئے دیکھئے اچھے طرح سے اس کی ٹائٹنگ کر لیں گے ہاں 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 ہھاں ہاں رہا ہاں 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 ہن چاہیے اس لئے چاروں طرف سے میں دیکھ رہا ہوں لیول رکھ کے پی او پی کے برابر رہے میرا فریم اور جو تھوڑی بہت سیٹنگ ہوگی اور اوپر نیچے ہوگا اس کو ڈلہ ٹائٹ کر لینا ہے آپ نے جیسے دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں یہ جو آٹیز موڈل کا ہے یہ شابر اس میں تین پروگرام ہے ایک واتر فال چلے گا ایک ہاف رین چلے گا اور فل رین چلے گا یہ دیکھیں تینوں پائپیں ہیں جو میں نے پہلے نکال دی ہیں اسے ڈنگ کر کے میں شاور کے بیچ میں سے نکال دوں گا اور ادھر والا اس کو پی او پی سے کور کروا دوں گا اور میری بھائی کو ویڈیو جس کو اچھے لوگ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ دیکھیں یہ شاور لگے گا دھنباد